بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علالخفین موزوں پر مسح کرنے کا باب موزوں سے مراد یہ موزے نہیں ہیں جو تھنڈی میں عام طور پر لوگ پہنتے ہیں بلکہ وہ خاص قسم کے موزے مراد ہیں جنہیں پہن کر کے لوگ آسانی سے چلتے پھرتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے پہن لیتے ہیں کہ اب پھر اسے الگ سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اگر وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے زادے پھٹا ہوا نہیں ہے پاکی کی حالت میں اسے پہنا ہے تو موزوں پر مسح کر سکتے ہیں موزوں پر مسح کے تعلق سے بہت سی احادیث وارد ہیں بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کے تعلق سے چالیس احادیث وارد ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اہل سنت و جماعت کی نشانی اور علامت دریافت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا تفضیل الشیخین وحب الخطنین ومسح الخفین یعنی اہل سنت و جماعت کی تین نشانیاں ہیں شیخین کو ما باقیہ سب سے افضل جاننا شیخین سے مراد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان دونوں کو ما باقیہ تمام صحابہ سے اور تمام لوگوں سے افضل جاننا ایک علامت ہوئی وحب الخطنین اور دونوں دامادوں سے محبت کرنا یعنی حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وچھے ہو ان دونوں سے محبت کرنا اور تیسری نشانی کے طور پر فرمایا ومسح الخفین اور موزوں پر مسح کرنا امام عاظم حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نشانیاں اس لیے بیان فرمائیں کہ آپ کوفہ میں مقیم تھے اور وہاں یہ رافضی بہت تھے تو اب جن چیزوں کے ذریعہ ان کا واضح رد ہوتا ہے انہیں آپ نے علامت کے طور پر بیان فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نظر آ جائیں تو واقعی وہ سنی صحیح العقیدہ ہی ہے یہ علامت ہے یعنی جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا تو وہ یہ چیزیں اس کے اندر ضرور پائی جائیں گے یعنی شایخین کو سب سے افضل سمجھے گا اور دونوں آخر کے خلفہ یعنی دونوں دامادوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو یہ دونوں داماد ہیں ان سے محبت کرے گا اور موضوں پر مسح کرنے کے جواز کا عقیدہ رکھے گا موضوں پر مسح کرنے کی مدد کیا ہوتی ہے کب تک مسح کر سکتے ہیں تو مقیم اگر ہے تو ایک دن اور ایک رات اس پر مسح کر سکتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے اسے اجازت ہے کہ ضرورت پیش آئے تو مسح کریں اور مسافر اگر ہے تو تین دن اور تین رات تو کتنے گھنٹے ہوں گے یہ بہتر گھنٹے نا چوبیس دن اور تالیس اور چوبیس اور تو بہتر گھنٹے اس کے لئے اجازت ہے کہ اس پر مسح کر سکتا ہے لیکن موضوں پر جو مسح کریں گے یہ وضو ٹوٹ جائے آدمی بے وضو ہو جائے حدث لاحق ہو جائے تو مسح کر سکتا ہے لیکن اگر جنبی ہو جائے اس پر غسل فرض ہو جائے تو اب موضوں پر مسح نہیں کر سکتا اس ملے نا اب دیکھئے اس تعلق سے بعض احادیث ہیں اخبرنا مالکن اخبرنا ابن شہابن الزہری ہمیں خبر دی مالک نے ہمیں خبر دی ابن شہاب الزہری نے وہ روایت کرتے ہیں عباد ابن زیاد سے جو مغیرہ ابن شعبہ کی اولاد سے ہیں اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہبا لحاجتہی فی غزوتِ تبوک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبوک میں اپنی حاجت پوری کرنے تشریف لے گئے قضاءِ حاجت کے لئے آپ تشریف لے گئے غزوِ تبوک یہ سن نو حجری میں واقع ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا اس غزوے میں مسلمان ترہ ترہ کی مشکلات سے دوچار ہوئے اور یہ بہت تنگی اور عسرت کا وقت تھا جس کا مسلمانوں نے خوشی خوشی مطلب اچھتے برداشت کیا اور ان کے پائے استقلال میں کسی طرح کی کوئی لغزش نہیں آئی تو اس غزوے کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے قالا تو راوی کہتے ہیں اس کے راوی مغیرہ ابن شعبہ ہیں وہ کہتے ہیں اگرچہ اوپر کی عوارت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اصل راوی ہیں لیکن بعض دوسرے نسخوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے اصل راوی مغیرہ ابن شعبہ ہیں اسی لئے بین السطور میں اس کے تعلق سے لکھ بھی دیا ہے آئی راوی وہوالمغیرہ یعنی راوی نے فرمایا راوی کون ہے مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں فَذَحَبْتُ مَعَهُ بِمَائِنْ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی لے کر گیا فرمایا فَجَعَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس تشریف لائے فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ تو میں نے ان پر پانی ڈالا فَقَالَ فَغَسَلَا وَشَهُ انہیں فرمایا کہ حضور نے اپنا چہرہ دولے پانی لے کر کے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں حضور قضاء حاجت تشریف لے گئے وہاں گئے پانی لے کر کے کچھ دور گئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھر جب وہاں سے فارعوں کے تشریف لائے تو چونکہ سرکار اس کے بعد وضو فرماتے تھے بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر پانی دور ہوتا تو آپ وہیں تعمم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب پانی کے پاس پہنچتے تب آپ وضو فرماتے ہیں تو اس قدر آپ طہارت کا احتمام فرمایا کرتے تھے تو یہ پانی لے کر کے حاضر رہتے تھے تاکہ جب سرکار ماں سے فارع ہو کے تشریف لائے تو فوراں پانی مل جائے اور وضو فرمانے جب سرکار نے وضو فرمانا شروع کیا تو کیا فرماتے ہیں تو میں نے پانی ڈالا یعنی یہ پانی گراتے رہے اور سرکار وضو فرماتے رہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی معظم دینی ہے کوئی بزرگ ہے تو اس کی خدمت کرنا یہ کارے ثواب ہے اور پانی بھی وضو کے لیے گرا سکتا ہے یہ جائز ہے سمجھے ہیں نا یہ اور بات ہے کہ عام حکم یہ ہے کہ آدمی عبادات میں کسی سے استعانت نہ کرے یعنی کسی سے مدد نہ لے تو وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے تو اس میں دوسرے سے مدد نہ لے یہ عام حکم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا خود مدد لینے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آدمی فیر کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کہیں مسجد میں گئے تو کوئی عالمی دین آگئے آپ خود ہی نل چلا کر کے پانی بھر کے پیش کر دیتے ہیں انہیں تو باپ نے خود ہی ایسا کیا تو وہ قبول کر سکتے ہیں اس سے وضو کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہ کہنا کہ لو لوٹا پانی لیا میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے اس میں لیے نا آپ خود خدمت کریں یہ اچھی بات ہے لیکن وہ اس کے لیے کہیں یہ مناسب نہیں ہے تو یہ پانی گرا رہے تھے اور سرکار وضو فرما رہے تھے فرمایا فغسلا وجہہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھلا ثم غہبا یو خرجو یدئی ہے پھر وہ اپنا ہاتھ نکالنے لگے جبہ پہنے ہوئے تھے تو جبے سے اپنا ہاتھ نکالنے لگے فلم يستطع من رضیق کمہ جبت ہی تو اپنے جبے کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں نکال سکے فاخراجہوما من تحت جبت ہی تو آپ نے اپنے جبے کے نیچے سے دونوں ہاتھ نکالا جو کیا ہے ایک تو یہ ہے اسے پہنا ہوا مثلا جبہ تو اب یہ آستین بہت اوپر نہیں جا رہے کہ ہاتھ خالی ہو جائے دھلا جا سکے تو اب ایسے دامن پکڑ کر کے ہاتھ ہی کو نکال لیا آستین سے اور جبے کے نیچے سے جو ہے ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ دھلا اسی کا بیان ہے اس میں فاخراجہوما من تحت جبت ہی تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے فغسلا یدئیہ تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ دھولے ومسحہ برعاسہی اور اپنے سر کا مسحہ فرمایا ومسحہ ادل خفین اور موضو پر مسحہ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ موضو پر مسحہ کرنا جائز ہے بلکہ حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اب ایک شبہ یہ ہوتا ہوگا کہ ایسے تنگ کپڑے پہننے سے تو منع کیا جاتا ہے کیوں اس طرح سے چادر آپ ہو رہے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ نکلے ہاتھ بھی نہ ہی لے یہ منع ہے کہتے ہیں عام حالات میں یہ منع ہے لیکن آپ جنگ میں تشریف لے گئے تھے تو ایسے موقع پر منع نہیں ہے اس لئے کہ وہاں اگر کپڑے بہت ڈھیلے ہوئے بہت لمبے چوڑے ہوئے تو وہاں آپ کے لئے تکلیف دے ہو سکتے ہیں کہیں پھنس سکتے ہیں اور کسی کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور جب آپ کے جسم سے ملے ہوئے ہوں گے تو آپ کیا چست ہوں گے اس لئے اس کا قیاس دوسرے حالات پر نہیں کر سکتے ہیں سمجھے نا اب وہاں حضور سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے جہاں اور لوگ قیام پہ زیر تھے وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ يَأُمْهُمْ قَدْ صَلَّى بِهِمْ سَجْدَتًا اور حضرت عبداللہ ابن عوف لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ایک رکعات پڑھا چکے تھے فَصَلَّى مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز ادا فرمائی ثُمَّا صَلَّى الرَّقَعْتَ اللَّتِ بَقِيَتْ پھر آپ نے وہ رکعات پوری کی جو باقی رہ گئی تھی یعنی جو چھوٹ گئی تھی ساتھ میں پڑھنے سے فَفَاصِعَنَّاسُ لَهُ تو یہ دیکھ کر کے لوگ گھبرا گئے کہ ہم لوگوں نے نماز شروع کر دی اور حضور تشریف فرما نہیں تھے ثُمَّا قَالَ لَهُمْ قَدْ اَحْسَنْتُمْ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا قَدْ اَحْسَنْتُمْ تم نے بہت اچھا کیا تو اس سے کئی مسئلہ سمجھ میں آیا ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جو افضل ہے وہ مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے بلا شبہہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے افضل ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ آپ کے سمجھے خادم ہیں غلام ہیں آپ کے صحابی ہیں بلا شبہہ مفضول ہیں لیکن اس کے باوجود حضور نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی سمجھ میں آیا کہ افضل آدمی مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز صحیح ہوگی اور سرکار کے یہ فرمانے سے قد احسنتم یہ معلوم ہوا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آدمی کو نماز پڑھ لینی چاہیے کسی کے انتظار میں جبکہ معلوم بھی نہ ہو کب تک تشریف لائیں گے تو بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو اس پر آج بھی عمل ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر کسی وجہ سے نہیں تشریف لائے یا کہیں چلے گئے کسی کو معلوم نہیں ہے وقت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی حض نہیں ہے قد احسنتم سے آپ نے کوئی سبق دے دیا کہ جنہیں آپ امام سمجھتے ہیں یا جو آپ کے امام ہیں اگر کسی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز شروع کر دینے چاہے پڑھ لینے چاہے ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ آ رہے ہیں دو منٹ میں جائے منٹ میں آ رہے ہیں آپ ان کا اندازہ کر سکتا ہے اخبرنا مالکن حدثنا سعید ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن رقیش ہمیں خبر دی مالک نے ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن ابن رقیش نے انہو قالا انہوں نے فرمایا رائی تو انس ابن مالکن اتا قبا میں نے حضرت انس ابن مالک کو دیکھا کہ وہ قبا تشریف لائے فبالا تو انہوں نے پیشاب کیا ثم اتا بمائن پھر وہ پانی لائے یا اوتیہ بمائن ان کے پاس پانی لائے گیا تو اوتیہ بمائن یہ زیادہ مناسب ہوگا پھر ان کے پاس پانی لائے گیا فتوزہ تو انہوں نے وضو فرمایا تو انہوں نے اپنا چہرہ دھلا اپنے ہاتھ دھلے کہا تک الی المرفقین کے انہیوں تک ومسحہ براسہی پھر اور اپنے سر کا مسح کیا ثم مسحہ پھر موضوع پر مسحہ فرمایا ثم پھر نماز ادا فرمایا اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے جب ایک حدیث پیش کر دی جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسحہ فرمایا ہے تب اس کے بعد صحابی کے عمل کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی جب سرکار کا عمل سامنے آ گیا تب ان کے بعد صحابی کے عمل کو پیش کرنے کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان کے عمل کو پیش کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ موضوع پر مسحہ کرنا یہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ حضور مسحہ فرماتے رہے اور حضور کے بعد صحابہ بھی موضوع پر مسحہ فرماتے رہے یہ معلوم ہوگا اس سے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا ظاہر ہے کہ آپ کے قبع آنے کا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس لیے کی سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کی عظمت اور اہمیت یہ بہت زادے پڑ چکی تھی اس لیے کہ لوگوں کو معالم تھا کہ ہمیں جو علم حاصل ہوگا وہ انہی سے حاصل ہوگا لوگ بڑی عزت دیتے تھے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی وجہ سے انہی شرب بھی حاصل ہویا تھا وہ تابعی کہلاتے تھے بسم رہنم اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا عمل بھی یہی تھا تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سرکار کی خصوصیات سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ موضوع پر مسئل کرنا صرف سرکار کے لیے رواتہ اور کسی کے لیے صحابہ اکرام کے عمل سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا بھی یہ معمول کا صحابہ بھی ایسا کرتے تھے دنوں بات اس سے معلوم ہوں گی اخبرنا مالک ہمیں خبر دی مالک نے حدثنا نافعن وعبداللہ ابن دینار اور ہم سے حدیث بیان کی نافعنے اور عبداللہ ابن دینار نے انہ عبداللہ ابن عمرہ انہ عبداللہ ابن عمرہ قدم القوفت علیہ سعید بن ابی وققاس کہ حضرت عبداللہ ابن عمر قوفہ آئے سعید ابن ابی وققاس کے پاس اور وہ یعنی سعید ابن ابی وققاس قوفہ کے امیر تھے گورنر تھے فرآہ عبداللہ وہو یم سوال القفین تو عبداللہ ابن عمر نے سعید ابن ابی وققاس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ موضوں پر مسئل فرما رہے ہیں فَانْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان پر اسے کا انکار کیا یعنی یہ بات عجیب سی معلوم ہوئی اور تعجب سے دیکھا کہ یہ کیسے مسئل کر رہے ہیں تو آپ نے فورم کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں فَقَالَ لَهُ تو حضرت سعید ابن ابی وققاس نے حضرت عبداللہ اپنے عمر سے کہا اپنے باپ سے پوچھنا جب مدینہ آنا مدینہ واپس جانا اپنے باپ سے پوچھنا یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ شریعت میں اس کا حکم ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے یہ عمل جائز ہے اس لئے میں کر رہا ہوں تمہیں اگر یہ نہیں معلوم ہے جب واپس مدینہ منورہ پہنچنا تو اپنے باپ سے دریافت کرنا یعنی حضرت عمر فارو پیادم سے پوچھ لینا تو صلعبا کا اذا قدمتا علیہ یعنی اپنے باپ سے پوچھو جب تم مدینہ واپس پہنچو کیا ان کے پاس آؤ فنسی عبداللہ ان یسعالہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ آئے اور اپنے والد سے سوال کرنا یہ پوچھنا بھول گئے حتی قدمہ سعاد یہاں تک کی سعاد بن ابی وقاص خود مدینہ تشریف لائے فقالا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دکھا تا پوچھا سعالتا آبا کا اپنے باپ سے پوچھ لیا فقالا لا انہوں نے کہا نہیں بھول گئے تھے نہیں پوچھا اس لیے فسعالہ عبداللہ جب انہوں نے ذکر کیا اب کہا پوچھی لیں فوراں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر فاروق عظم سے پوچھا فقالا تو حضرت عمر نے فرمایا اذا ادخلتا رجلائکا فی الخفین جب تم اپنے پاؤں موزوں میں داخل کرو اس حال میں کہ ہما طاہرہ تانے کہ تمہارے دونوں پاؤں پاک ہوں یعنی تم باوزو ہو طہارت کے ساتھ تم انہیں موزے میں داخل کرو فامسح علیہما تو ان پر مسح کرو قال عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت تعجب ہوا کہ موزے پر مسح کریں فرمایا وَإِن جَا أَحَدُنَا مِنِ الْغَائِتِ اگرچہ ہم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یعنی کوئی پیشاب کرنے کے لئے جائے پاکھانے کے لئے جائے وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے تب بھی وہ مسح کر لیں موزوں پر تو اصل غائتیں اس جگہ کو کہتے ہیں اگرچہ تم نے کوئی قضاء حاجت سے آئے قَالَ وَإِن جَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِتِ انہوں نے فرمایا اگرچہ تم میں کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے حاجت پوری کر کے آئے اس سے فارغ ہو کر کے آئے جب بھی وہ مسح کر سکتا ہے اَخْبَرَنَا مَالِك اَخْبَرَنِي نَافِ ہمیں خبر دی مالک نے ہمیں مجھے خبر دی نَافِ نے اَنَّا اِبْنَا عُمَرَا بَالَا بِسْسُوْقِ یا بَالَا بِسْسَوْقِ سوء کا معنی ہوتا ہے بازار اور سوء ایک جگہ کا نام ہے یا تو یہ ہو سوء سنگر پر پیش کے ساتھ تو معنی کیا ہوگا کہ حضرت ابن عمر نے بازار میں پیشاب کیا کیا سب کے سامنے پیشاب کر لیا مطلب بازار میں جہاں پیشاب کرنے کی جگہ تھی لوگ ذو پیشاب وہاں چلے جائے ہوئے ہیں تو وہاں جا کر کے آپ نے پیشاب کیا کہیں گے تو بازار نہیں پیشاب کیا نا جیسے ابھی کوئی ادارے میں ہے یا آ جائے کوئی اور چلائے جائے اسنگر کرنے کیلئے کیا کہیں گے مدرسن میں اسنگر کر کے آیا ہے باہر تو ہی کہیں گے مطلب کیا ہوگا مدرسن جائے بنی اس کے لئے وہاں اسنگر کر کے آیا ہے تو اسی بازار میں اسنگر کیا مطلب جو جگہ اس کے لئے خاص ہے وہاں جا کے فارغ ہوئے اور سوق ہو تو خاص جگہ کا نام ہے اس جگہ آپ جا کے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوق نامی جگہ میں یا بازار میں پیشاب کیا ثمہ تغزہ پھر وضوح فرمایا فغسلا وجہ ہوئے دئی تو اپنا چہرہ دھلا اپنے ہاتھ دھلے ومسحہ برعاسی اور اپنے سر پر مسحہ فرمایا ثمہ دعیا لجنازت حینہ دخل المسجدہ پھر وہاں سے وہ آگے بڑھ گئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو جب مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو انہیں ایک جنازے کے لئے بلائیا گیا لیسلی علیہ تاکہ اس کی نماز ادا کریں نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بلائیا گیا فمسحہ علا خفیہ ثمہ صلحہ پھر آپ نے خفین پر مسحہ فرمایا پھر نماز دا فرمایا اس سے دو مسئلہ معلوم ہوا ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ موزوں پر مسحہ کرنا جائز ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آزا کے دھلنے اور مسحہ کرنے میں کچھ وقفہ ہو جائے تو چل سکتا یعنی سارے آزا کو پہنم دھلنا یہ لازم نہیں ہے تھوڑا بہت وقفہ اگر ہو تو یہ ربا ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پیر نہیں دھلا موزوں پر مسحہ وہاں نہیں کیا وہاں پہنچ گئے پھر بلایا گیا تم مسحہ کیا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ مسحہ کرنا بھول گئے تھے اور چلے گئے وہاں سے اور جب انہیں کہا گیا اس کے لیے پھر آپ نے فوراً مسحہ یاد آیا تو مسحہ کیا پھر گئے نماز میں شامل ہوئے نماز وعدہ کیا آپ نے یا یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ہاتھ پاؤ دھلے اپنے سر کا مسحہ کیا تو وہاں پاؤ پر مسحہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا پاؤں میں کسی تکلیف کی وجہ سے جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نان سے بیٹھ کر کے جیسے بھی ان کے لیے آسان رہا ہو تو موضوع پر مسحہ کیا جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں آدمی وضوع کرتا ہے تو ہاتھ دھل لیتا ہے کلی کرتا ہے ناک میں پانے چرہتا ہے چہرہ دھل لیتا ہے سر کا مسحہ کر لے ہاتھ دھل لیتا ہے سر کا مسحہ کر لیتا ہے لیکن جب پاؤں دھلنا ہوتا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے تو کچھ لوگ پڑھا مارکتے ہیں بیٹھتے ہیں تب پاؤں دھلتے ہیں یا کچھ لوگ نہیں پڑھ کھڑے ہو جاتے ہیں تب پاؤں رکھ کے دھلتے ہیں دیکھتے ہوں گے ایسا نا تو ایسے ہی کوئی عذر تھا ان کے ساتھ ہے تو اب وہاں مسحہ کرنا ان کے لیے بھاری ہوا اس لیے وہ تشریف لے گئے کچھ نے وہاں اپنان سے بیٹھ کے مسحہ کر لیں گے تو اسی میں کیا بلانے والا بھی آ گیا تو اب دونوں کا میں کٹھا ہو گیا کہا مسحہ کیا پھر تشریف لے گئے پھر انہیں جنازے کے لیے بلائیا گیا جس وقت وہ مسحہ میں داخل ہوئے کیوں بلائیا گیا کہ یو صلی علیہ تاکہ ان کے نماز پڑھیں پھر انہوں نے اپنے موضوع پر مسحہ فرمایا پھر نماز ادا فرمائی ہمیں خبر دی مالک نے مجھے خبر دی حشام ابن عروبہ نے ان ابی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہو رعا اباہو یم سوال الخفین کہ انہوں نے اپنے والد کو موضوع پر مسحہ کرتے ہوئے دیکھا ہم موضوع پر کام مسحہ کر رہے تھے نیچے یا اوپر تو اس میں اس کی وضاحت ہے یعنی موضوع کے اوپری حصے پر ان کی پشت والے حصے پر ان کے بطون پر نچلے حصے پر مسحہ نہیں کرتے تھے فرمایا پھر ان کے والد صاحب امامہ کو اتارتے تھے تو اپنے سل پر مسحہ کرتے تھے یعنی امامہ باندھے ہوتے تھے تو موضوع پر تو ویسے ہی اس کے اوپر مسحہ کر لیتے تھے لیکن جب سر پر مسحہ کرنے کی باری آتی تو امامہ کے اوپر مسحہ نہیں کرتے بلکہ اسے اتار دیتے اور سر پر مسحہ کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ موضوع پر جو مسحہ کیا جائے گا اس کے اوپری حصے پر کیا جائے گا نیچے والے حصے پر نہیں کیا جائے گا اسی لئے حضرت علی مرتضی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دین اقل سے ہوتا دین کی حکام اقلی ہوتے صرف تو موضوع کے نیچے مسحہ کرنے کا حکم ہوتا اوپر مسحہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا اس لئے کہ آدمی چلے پھرے گا کچھ لگے گا کہا لگے گا نیچے یا اوپر نیچے لگے گا تو وہاں نہیں مسحہ کرنے کا حکم جا گیا اوپر مسحہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ دین کے جو احکام ہیں یہ اقل کی بنیاد پر نہیں ہیں قال محمد امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِهَادَا قُلِّهِ نَاخُدُو ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں کن کو اختیار کرتے ہیں یعنی موضوع پر مسحہ کو ہم اختیار کرتے ہیں موضوع پر مسحہ کرنا جائز ہے موضوع کے اوپر کے حصے پر مسحہ کیا جائے گا نیچے کے حصے پر مسحہ نہیں کیا جائے گا وَهُوَ قَوْلُ وَبِهَنِیفَتَا اور یہی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وَنَرَ الْمَسْحَى لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَتًا اور ہم مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مسحہ کو اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے لیے جائز سمجھتے ہیں وَسَلَا سَتَا اَيَّامٍ وَلَيَعْلِيهَا لِلْمُسَافِرِ اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات وَقَالَ مَالِكُنُ عَنَسْ اور حضرت امام مالک ابن عَنَسْ نے فرمایا لَا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَدَى الْخُفَيْنِ مقیم موضوع پر مسحہ نہیں کرے گا یعنی مقیم ہے تو مسحہ نہیں کرے گا ہاں مسافر ہے تو مسحہ کر سکتا ہے وَعَامَّتُ حَادِهِ الْآَاثَارِ اللَّتِ رَوَى مَالِكُنُ اور ان آثار میں اکثر جنہیں امام مالک نے روایت کیا ہے مسحہ کے بارے میں اِنَّمَا هِيَا فِي الْمُقِيمُ یہ مقیم ہی کے بارے میں ہے تو اسی لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آثار جو انہوں نے روایت کیے ہیں ان میں اکثر یہ مقیم ہی کے بارے میں ہے اس کے بعد بھی جانے کے وہ کہتے ہیں کہ مقیم مسحہ نہیں کرے گا کہتے ہیں ثُمَّ قَالَ پھر بھی انہوں نے فرمایا اللَّهَ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَدَى الْخُفَّيْنِ کہ مقیم موضوع پر مسحہ نہیں کرے گا حانا کی وہ حادیث اور آثار خود بھی نقل فرما رہے ہیں مقیم کے بارے ہی میں اور اس کے بعد فرما رہا ہے کہ مسحہ نہیں کرے یہ باب ختم ہوا یعنی باب المسحہ عَدَى الْخُفَّيْنِ یہ مکمل ہوا اور آج کا آپ کا سبب بھی پورا ہے